اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے انڈیا ایکٹ 1935 دوستو اس سے پہلے جو لیکچر تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا 1919 منٹو مونٹے گو چیلمس فورڈ ریفارمز کے بارے میں بات کی تھی تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری یہ کوشش تھی کہ یہ دونوں لیکچرز جو ہے وہ میں ایک میں ہیڈ کر لوں کیونکہ آپ ٹھیک طرح سے ان دونوں کانسٹیٹیشنل ریفارمز کو کمپیر کر سکیں سمجھ سکیں فرق محسوس کر سکیں فرق کو سمجھ سکیں کہ 1935 والے ایکٹ میں اور مونٹے گو چیلمس فورڈ ریفارمز میں کیا فرق ہے لیکن میں کر نہیں پایا کیونکہ میں کچھ ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے میں نے 1919 والے ایکٹ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں تو دوستو انڈیا ایکٹ 1935 لیکچر نمبر تیتیس ہے اب ہم آتے ہیں یہ کیوں ایکٹ لایا گیا کیا وجوہات تھی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سائمن کمیشن کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے سائمن کمیشن کیوں اپوائنٹ کی گئی کس نے مقرر کی تو سائمن کمیشن جیسے اس کی ریپورٹ پبلش ہوئی اس کی پبلکیشن سے پہلے نیرو ریپورٹ آگئی نیرو ریپورٹ اور جناز 14 پوائنٹس بھی آگئے نیرو ریپورٹ جیسے ہی آگئی تو پتا چل گیا کہ میجارٹی ہندو کمیونٹی جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی سائیکالوجی نیشنلزم ان کا جو سوچنے کا طریقہ ہے ٹوورٹس ادھر میناٹیز کمیونٹیز کے بارے میں کیا ہے وہ اس کا بھی پتا چل گیا تو جیسے ہی جناز نے چودہ نقاعت پیش کیے مسلم لیک ایک سیشن میں دلی میں انیس سو انتیس میں اس کے بعد ہمیں پتا چل گیا کہ مسلمانوں کی کیا رائے ہیں مسلمان کیا چاہتے ہیں اور سائیمن کمیشن تو انیس سو تیس میں جیسے اس کی ریپورٹ آ گئی تو اب آسان ہو گیا کہ ہندوستان کے مسائل کیا ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے اور آنے والا آئین کیسا ہو تو دوستو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز گول میز کانفرنسز منقض کی گئی برطانیہ کی حکومت نے کی تھی لنڈن میں جو تین راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز تھی ان گول میز کانفرنسز میں دو سال لگ گئے ان میں ہندوستان کی جو نمائندے تھے ہندوستان کے لیڈرز پولیٹیکل لیڈرز کو بھی انوائٹ کیا گیا مختلف ہندوستان کے جو مسائل تھے ان کو بحث مباحثہ کرنے کے لیے ان کا سولیشن نکالنے کے لیے ان کی رائے کو دیکھنے کے لیے کہ وہ ہندوستان کے جو نیٹیو لیڈرز ہیں ہندو مسلم سیخ اور بھی لیڈرز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اپنی جو قومس ہیں ان کی جو قومیں ہیں ان کے لیے ان کی رائے کیا ہے وہ مسائل جو بھی مسئلے ہیں ہندوستان میں پرابلمس ہیں ان کا سولیشن کس طرح سے نکالتے ہیں اس لیے ستاون ڈیلیگیٹس کو ہندوستان سے انوائٹ کیا گیا لنڈن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے لیے اب وہاں پر جو ہندوستان کے مسائل پر ڈسکس کیا گیا اسپیشلی جو فوکس کیا گیا سائمن کمیشن پر کیا گیا وہ کیوں سائمن کمیشن پر فوکس کیا گیا کیونکہ سائمن کمیشن ایک ایسی رپورٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی اور وہ کمیشن ایسی کمیشن تھی جو برطانیہ کی حکومت نے خود مقرر کی تھی نیرو رپورٹ یا قائدیاظم کی چودہ نقائط جو تھے وہ انگریزوں کی حکومت سے واسطہ نہیں رکھتے تھے وہ نیٹیو لوگ تھے انہوں نے خود اپنی رائے دی تھی نیرو رپورٹ آل پارٹیز کانفرنسز میں پیش کی گئی تھی جس میں کافی پولیٹیکل پارٹیز کی رائے تھی مسلم لیگ کی رائے نہیں تھی مسلمان جو تھے وہ کچھ تبدیل کرنا چاہتے تھے نیرو رپورٹ کو لیکن ایسا نہیں ہو سکا تو اس کے بدلے میں قائدیاظم نے اس کے جواب میں نیرو رپورٹ کے جواب میں چودہ نقائط فورٹین پوائنٹس پیش کیے جس میں مسلمانوں کی بھی اس کی سائیکولوجی کا بھی پتا چل گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو دوستو باتیں ہیں کہ انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو انیس سو پینتیس والا انڈیا ایکٹ جو ہے وہ کس کی ریزلٹ ہے وہ کس کا نتیجہ ہے جیسے ہی راؤنٹیبل کانفرنسز جو آخری راؤنٹیبل کانفرنس تھی تیسری تھی وہ جیسے ہی آہ ختم ہوئی وہ زیادہ کامیاب تو نہیں ہوئی جیسے ہی وہ ختم ہوئی تو وائٹ پیپر ایشو کیا گیا وائٹ پیپر اب کیا ہے وائٹ پیپر یہ ہے آہ ریکمینڈیشنز پر مبنی ایک پیپر بنایا گیا اس کو جو بھی میمبر بیٹھے تھے تینوں گول میز کانفرنسز میں ان لوگوں کے مشوروں کو ان کی ایڈوائسز کو کمپائل کیا گیا ان کو نوٹ کیا گیا ان ان کی جو ریکمینڈیشنز تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ان کو کمپائل کر کے ایک ڈاکیومنٹ بنایا گیا فارمل ڈاکیومنٹ اس کو نام دیا گیا وائٹ پیپر تو دوستو وائٹ پیپر تین سری لاسٹ جو راؤنٹیبل کانفرنس تھی اس میں انٹروڈیوز کیا گیا یہ وائٹ پیپر ایک کمیٹی کو دیا گیا جس کا نام تھا جوائنٹ سیلیکٹ کمیٹی جو برطانیہ کی حکومت نے ہی بنائی اس نے ہی بنائی اس کا جو جو چیئرمن تھا وہ تھا لارڈ لین لیت گو یہ تھا وائس رائے ہندوستان کا ہندوستان کا یہ وائس رائے تھا اب یہ اس کمیٹی کا چیئرمن تھا اور مسائل جو ڈسکس کیے گئے تھے اس کمیٹی کو دیئے گئے تھے سمرائز کرنے کے لیے زیادہ ڈسکس کرنے کے لیے تو اس کا جو چیئرمن تھا وہ بھی وائس رائے تھا ہندوستان کا گورنر جنرل تھا تو دوستو اب آتے ہیں اس کمیٹی کو یہ کب دیا گیا وائٹ پیپر یہ دیا گیا اپریل انیس سو تیتیس میں اس کمیٹی کو دیا گیا ٹھیک ٹھاک سیشنز کے مطابق بحث مباعثے کے بعد اس کے بعد یہ جو جو جوائنٹ سیلیکٹ کمیٹی ہے اس وائٹ پیپر کو سمرائز کر کے بیٹش پارلیمنٹ میں پیش کرتی ہے اب یہ بیٹش پارلیمنٹ میں کب پیش ہوا پانچ فیبروری پانچ فروری انیس سو پینتیس میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں وائٹ پیپر پیش کیا کس نے پیش کیا جوائنٹ سیلیکٹ کمیٹی نے پیش کیا اب آتے ہیں بیٹش پارلیمنٹ کی طرف تو بیٹش پارلیمنٹ جو ہے بیٹش پارلیمنٹ میں وہ بحث کے بعد اب وہ پاس ہوتا ہے جیسے ہی یہ پیپر وائٹ پیپر پیش کیا گیا تو یہ کیا تھا یہ تھا بل اب اس بل کو پاس کب کیا گیا انیس سو پینتیس جولائے جولائے کا مہینہ تھا تو انیس سو پینتیس میں یہ بل پاس کیا گیا اس کے بعد جو کراؤن تھا بادشاہ تھا چینشاہ جو امپرر انگلینڈ کا تو اس نے اس کو اپروول کب دی آگسٹ انیس سو پینتیس میں اب کراؤن کے اپروول کے بعد یہ مکمل طور پر ایکٹ بن گیا ہندوستان کا آنے والا ایکٹ بن گیا اب آ جاتے ہیں اس کی سائلنٹ فیچرز جو مہین خاص باتیں اس میں کی گئی تھی اب اس میں جو خاص باتیں کی گئی تھی سب سے پہلے ہے انڈیا فیڈریشن کیسی ہوگی انڈیا میں فیڈریشن کیسی ہوگی اور دوسری بات تھی ریسپونسبل گورنمنٹ فل ہوگی یا سیمی ہوگی ہاف ہوگی ہندوستان میں سینٹر لیول پر تیسری تھی جو گورنر جنرل اور گورنرس کے جو پاورس تھے وہ بحث کیے گئے فیڈرل کوٹ بنایا گیا اس کے مطابق فیڈرل ریلوے ایک سسٹمیٹیکلی ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ریزرڈ بینک کو ریفارمز ان میں لاکر وہ بھی ٹھیک طرح سے سسٹمیٹیکلی بنایا گیا فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایک ادارہ بنایا گیا تو کنڈکٹ کامپیٹیٹیو ایکزیمز کے لیے ڈیار کی سسٹم ڈیار کی سسٹم بھی انٹروڈیوز کیا گیا لیکن سینٹر پر پروونسز میں نہیں ڈیار کی سسٹم کے بارے میں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ڈیول سسٹم ہے کچھ جو ہے پہلے تھا انیس سو انیس مونٹیگو چیلمس فورڈ ریفارمز کے مطابق پروونسز میں ڈیار کی سسٹم تھا کچھ جو ڈیپارٹمنٹس تھے وہ گورنر کے انڈر میں تھے کچھ منسٹرز جو منتخب کیے ہوئے تھے ان کے انڈر میں تھے تو اس وقت انیس سو پینتیس انڈیا ایکٹ کے مطابق یہ ڈیار کی سسٹم سینٹر پر مقرر کیا گیا پروونسز پر نہیں ٹھیک ہے جی تو اب آجاتے ہیں جو اس کی مین فیچرز ہیں مین کریکٹرسٹکس ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلے فیڈرل ایگزیکیوٹیو فیڈرل ایگزیکیوٹیو کیا ہے فیڈرل ایگزیکیوٹیو کا مطلب ہے جو سینٹر پر فیڈریشن پر سینٹر پر جو بھی قوانین بنائے جائیں گے وہ کس کی سپرویجن میں ہوں گے کس کے کنٹرول میں ہوں گے وہ ہوں گے گورنر جنرل کی کنٹرول میں کیونکہ مور دن ایٹی پرسنٹ جو پاورز تھے انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کے مطابق وہ گورنر جنرل کے پاس تھی ٹھیک ہے جی تو اب پہلی پوائنٹ ہے پہلی پوائنٹ میں ایگزیکیوٹیو پاورز جو ہیں فیڈرل فیڈرل ٹوٹل کس کے پاس ہوں گے گورنر جنرل کے پاس ہوں گے نمبر ٹو جو سپریم کمانڈ ملیٹری اور ملیٹری نیویل اینڈ ایئر فورس کے اوپر جو کمانڈ ہوگی کنٹرول ہوگا وہ کس کا ہوا وہ بھی گورنر جنرل کا ہوگا تیسری پوائنٹ کیا ہے ڈیفرنس ڈیفینس فارن افیرس ڈیفینس ایک ڈپارٹمنٹ تھا فارن افیرس بھی ایک الگ ڈپارٹمنٹ تھا وہ بھی کس کی سپرویجن میں تھا گورنر جنرل کی سپرویجن میں تھا ٹھیک ہے جی تو نمبر فور جو پوائنٹ ہے اس میں گورنر جنرل کے پاورس بھی ہم ڈیسکس کر رہے ہیں تو جو ایگزیکیوٹیو پاورس تھے وہ گورنر جنرل اپنے کنٹرول میں تو اس کی کنٹرول میں تو تھے لیکن ایک کانسل بھی تھی ایک کانسل تھی جو دس میمبر پر مبنی تھی ایک کانسل تھی اس کی بھی ایڈوائس کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی تھی گورنر جنرل کو اور دوسری بات یہ کہ یہ جو دس میمبر پر جو کانسل تھی اس کو ایڈوائس گورنر جنرل ان سے کب ایڈوائس لیتا تھا خاص کر کے جو سیشن ہے وہ کب سمن کیا جائے کب وہ اس کو شروع کیا جائے کب ختم کریں اور بھی چھوٹے چھوٹے جو پروینسز میں مسائل تھے ان کو کیسے ختم کیا جائے یا نئی پولیسی آرڈیننسز وغیرہ پروینسز میں انٹروڈیوز کرنے کرنے سے پہلے گورنر جنرل یہ جو کانسل تھی دس میمبر پر مبنی تھی اس سے مشورہ ضرور لیتا تھا لیکن سینٹر پر جو گورنر جنرل کے پاورس تھے وہ انلیمٹیڈ تھے پھر بھی ایک تین میمبر پر مبنی ایک کانسل گورنر جنرل خود بنا سکتا تھا اس کو یہ پاور تھا تو اسسٹ ہم اپنی مدد کے لیے ٹھیک ہے جی اکارڈنگ ٹو انڈیا ایکٹ نائنٹین ہنڈرڈ تھرٹی فائیو سیکریٹری آف اسٹیٹ پر جب ہم آئیں گے سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تو اس سے پہلے جو لیکچر تھا مونٹیگو چیلمس فورڈ ریفارمز کا لیکچر تھا انیس سو انیس میں جو ریفارمز لائے گئے کانسٹیٹوشنل ریفارمز تھے تو اس میں سیکریٹری آف اسٹیٹ کی جو سیلری تھی وہ اس کے اس کے مطابق اب ہندوستان کے خزانے سے نہیں دی جائے گی اب برطانیہ کے خزانے سے دی جائے گی وہ کس کے مطابق مونٹیگو چیلمس فورڈ ریفارمز انیس سو انیس میں جو لائے گئے جو میں نے اس سے پہلے آپ سے ڈسکس کیے ہیں تو اب آجاتے ہیں انڈیا ایکٹ نائنٹین ہنڈرڈ تھرٹی فائیو کے مطابق یہ جو سیکریٹی آف اسٹیٹ فار انڈیا تھا اس کے پاورس اور بھی ریڈیوز کیے گئے کیا کیے گئے ریڈیوز کیے گئے مطلب کم کر لئے گئے اس کی ایک کاؤنسل تھی پہلے وہ دس ممبرس تھے اس میں اس کاؤنسل کا کام کیا تھا وہ سیکریٹی آف اسٹیٹ کی مدد کے لئے تھی اس کے جو جو بھی کام تھے ان میں جو کاؤنسل تھی وہ مدد کرتی تھی اس کا نام تھا انڈیا کاؤنسل انڈین کاؤنسل اس کو اب دس پہلے کتنے تھے دس اب ان دس کو تین میں تبدیل کر لیا گیا اس کے پہلے تو پاور بھی ریڈیوس کیے گئے اور ان کی کاؤنسل کو بھی ریڈیوس کیا گیا انیس سو انیس میں جو ریفارمز لائے گئے اس میں اس کی جو سیلری ہے وہ بھی برطانیہ کے خزانے سے دی جائے گی ہندوستان کے خزانے سے نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے جی یہ اب سیکریٹی آف اسٹیٹ کے بارے میں بھی پتا چل گیا انیس سو پینتیس انڈیا ایکٹ کے مطابق اب آجاتے ہیں فیڈرل لیجس لیچر پارلیامنٹ جو بنائی گئی ہندوستان میں وہ کیسی تھی اکارڈنگ تو نائنٹین ہنڈرڈ تھرٹی فائیو انڈیا ایکٹ وہ بائیک کیمرل تھی پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بائیک کیمرل اور یونی کیمرل میں کیا فرق ہے بائیک کیمرل مطلب دو ہاؤسز ہوتے ہیں پارلیامنٹ میں اپر ہاؤس اور لور ہاؤس یونی کیمرل میں ایک ہی ہاؤس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے اب پاکستان میں بائیک کیمرل ہے سینٹ اور نیشنل اسیمبلی اب بائیک کیمرل جو انیس سو پینتیس کے ایکٹ کے مطابق ہندوستان میں انٹروڈیوس کیا گیا اسٹیبلش کیا گیا تو پہلے تھا کاؤنسل آف اسٹیٹ اس میں ٹوٹل کتنے میمبر تھے دو سو ساٹھ میمبر تھے دو سو ساٹھ میمبر میں سے ایک سو چھاون ایک سو چھاون یہ کیا تھی یہ جنرل سیٹس تھی یہ تھی جنرل اب کتنے بچے ایک سو چار ایک سو چار جو بقیہ سیٹس تھی وہ تھی انڈین اسٹیٹس کے لیے جو انڈپینڈنٹ اسٹیٹس تھی ان میں سے نومینیٹ کیے گئے تھے ایک سو چار میمبر کس میں کاؤنسل آف اسٹیٹ اب کاؤنسل آف اسٹیٹ کو جو دوسرا نام دیا گیا تھا وہ تھا اپر ہاؤس ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں لیجسلیٹیو اسیمبلی کیا ہے لیجسلیٹیو اسیمبلی اس کو لوور ہاؤس کے بھی نام سے جانا جاتا ہے اس میں ٹوٹل میمبر تھے تین سو پچتر تین سو پچتر میں سے ایک سو پچیس جو تھے وہ تھے انڈیا انڈیا سٹیٹس کے انڈیا سٹیٹس کے کتنے تھے ایک سو پچیس اب کتنے بچ گئے دو سو پچاس دو سو پچاس تھی جنرل سیٹس یہ جنرل سیٹس تھی تو دوستو یہ تھا سینٹرل لیول پر جو پارلیمنٹ تھی جو فیڈرل لیجسلیچر جسے ہم کہہ سکتے ہیں سینٹر کی لیول پر جو ہاؤس تھے جو میمبر منتخب کر کے وہاں پر بیٹھتے تھے کچھ نومینیٹ اسٹیٹس سے تو سینٹر کا جو اسٹرکچر تھا وہ اس طرح سے تھا ٹھیک ہے جی اور جو کانسل آف اسٹیٹ ہے اس میں سے انچاس مسلمانوں کی سیٹس تھی چھے میمبر جو تھے اس میں سے جنرل سیٹس میں سے چھے میمبر جو گورنر جنرل خود اپنی ہی مرضی سے جو نومینیٹ کرتا تھا سیلیکٹ کرتا تھا ٹھیک ہے جی اور بھی کافی سیٹس ڈسٹریبیوٹ کر لی گئی مائنارٹیز میں میجارٹیز میں سیخ کو انگلو انڈینز کو کرسچین کو اور کو بھی تو اب آ جاتے ہیں پروینشل لیجس لیچر پروینشل صوبے کے لیول پر جو اسٹرکچر تھا پارلیم جو اسمبلیز کا میمبرز کیسے بیٹھتے تھے کیسے صوبوں کی حالت تھی وہاں پر گورنمنٹ کیسے چلائی جاتی تھی انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کے مطابق تو پہلے کچھ ایسے پروینشل کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کتنے ہیں چھے مدراس بومبے بنگال یو پی بہار آسام چھے صوبے وہاں پر کیا تھا بائی کیمرل نظام تھا وہاں پر دو ہاؤس تھے جیسے سینٹر پہ ٹھیک ہے جی اب آجاتے ہیں اور ریمیننگ جو باقی پانچ صوبے ٹوٹل یارہ صوبے تھے پنجاب نو ایف پی سندھ اور عیساء سی پی یہاں پر تھا یونی کیمرل سسٹم ٹھیک ہے جی یونی کیمرل کا مطلب ہے یہاں پر ایک ہاؤس تھا تو دوستو یہ جو بائی کیمرل تھے وہ تھے گورنرز کے انڈر میں اور یہ جو یونی کیمرل تھے صوبے وہ تھے چیف کمیشنر اس کے انڈر میں تو یہ جو میں نے لکھا ہے سندھ اوریسا اور برما سندھ کو جدا کیا گیا اکارڈنگ تو نائنٹین ہنڈر تھرٹی فائیو کس سے جدا کیا گیا بومبے پریسیڈینسی سے اوریسا کو بھی جدا کیا گیا کس سے بہار سے برما کو بھی جدا کیا گیا ہندوستان سے اس کو بھی اپنی ایک آئیڈنٹیفیکیشن مل گئی تو دوستو اس طرح سے ہم نے انڈیا ایکٹ نائنٹین ہنڈر تھرٹی فائیو ڈسکس کیا انشاءاللہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور فریڈم مومنٹ کے اور بھی ٹاپکس ڈسکس کریں گے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھینکیو ٹیک کیر اللہ حافظ